آپ کے محبوب شاعر جیہاں ریحان حاشمی نے شرکت کی آزمگر محمد پربلہ گنج کے مشاعرے میں اور اپنے اشاعر سے لوگوں کا دل جیت لے یہ مشاعرہ راکی ٹاکٹر سنا گیا سلام مائید میں یہ حال ہے کہ سب خدا ہے گی باقی میں آپ لوگوں کی محبتوں کو سلام بہت سلام اس حالتہ ہی کہاں گے میری طرف بھی دیکھتے رہیں گے تو میرا بھی عوصلہ بڑھتا رہے گا قسم خدا جھو کچھ میری طرفی دیکھیں اسرار بھائی اسرار بھائی جب بڑی محنت کی ہے آپ لوگ ایک پر ان کے لئے تعلیہ بجاتے اسرار بھائی کا کوئی مصوب نہیں ہے مشاعرہ اسرار بھائی ہمیشہ بڑی محبت سے کرتے ہیں لیکن آج کا مائی ایسا لگ رہا ہے جیسے منڈرے گا بھی ٹھیکے پہ لگوایا گیا جی بھائی قسم خدا کی آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے صبح دے دیا واقعی میں کہ کس کی کیا اوقات ہے اب چلیئے میں ایک چیز اور پڑھتا ہوں دیکھے گا کہ سننے کا اگر دم ہو تو ایک بات بتا دوں سننے کا اگر دم ہو اس کے پہلے آپ نے میری بھرکور تائید کی کمام جبنے لوگ ہیں میرے اس بات پر بھی تائید کیجئے گا کہ سننے کا اگر دم ہو تو ایک بات بتا دوں صرف آزمگر کی بات نہیں ہے صرف بھدوئی مہو کی بات نہیں ہے پوری ہندوستان کی بات نہیں ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ سننے کا اگر دم ہو تو ایک بات بتا دوں اس ملک میں کیا ہے میرے حالات بتا دوں سننے کا اگر دم ہو تو ایک بات بتا دوں ارے اس ملک میں کیا ہے میرے حالات بتا دوں ارے چھپ چھپ کے وار کرنا تو بھرستی کا کام ہے آہ 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 سامنے سے لڑتے ہوں بات بتا دوں چھپ چھپ کے بار کرنا تو بندل کا کلام ہے آج سامنے سے آتری اوقات بتا دیں اب بیٹھے 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 یہ اب میں آپ سے یہ بتاؤں کہ ریحان ہرشبی کے اس بکر کلام کے بعد اگلے شائر سے ہمیں ملاقات کرنی ہے میرے فیرست پہ ابھی بھی تقریباً بارے دینے شائر ہے جنہیں اپنا کلام پیش کرنا ہے دوستو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مشاعرہ ایک گلدستے کی طرح ہوتا ہے جس میں بہت سے رنگو آہنگ کے شائر اور بہت سے رنگو آہنگ کی شائری پیش کی جاتی ہے ایک خوبصورت گلدستہ بن کے شائری پیش ہوتی ہے اور اس میں تمام شورہ اکرام جو آپ کے مہمان ہیں آپ کو سب لوگوں کو سننا ہے ایک بات کا یقین رکھئے کہ آپ یقین جانئے وہ تمام شائر جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی اسرار احمد صاحب نے بڑی محنت کر کے آج کی مشاعرے کی فیرست کو تردیب دیا ہے اب ریحان آشمی نے جہاں بات چھوڑی تھی ریحان آشمی نے کہا تھا کہ ہم کو پاکستان بھیجنے کا دم بھرنے والے لوگ پاکستان کے نام سے ہم پر تانہ گشی کرنے والے لوگ جیتنے کے بعد پاکستان کے لوگوں کو بلا کر بریانی کھلاتے ہیں اور اس کے بعد جب اپنی مرضی کا کوئی وعدہ نہیں کرا پاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو یوں ہی رسمن دعوت دی تھی اس کا کوئی سیاسی مقصد نہ نکالا جائے میں چار مصرے بڑھتا ہوں میں یہاں چار مصرے بڑھتا ہوں جوور بھائی مجھے چار مصرے جنب ندیم مییر کے یاد آتے ہیں کہ لاکھ وہ اپنا پڑوسی ہے مگر ہے دشمن جان کر پھر اسے مہمان بنایا کیوں تھا لاکھ وہ اپنا پڑوسی ہے مگر ہے دشمن جان کر پھر اسے مہمان بنایا کیوں تھا خود بھی بڑنام ہوئے ملک بھی بڑنام کیا آپ کے بس میں نہیں تھا تو بلایا کیوں تھا خود بھی بڑنام ہوئے ملک بھی بڑنام کیا آپ کے بس میں نہیں تھا تو بلایا کیوں تھا پاکستان کی کرکٹین کے نام سے پچھے کھوٹ دینے والے لوگ مٹھائی سرف کر رہے تھے پاکستان کے رہبر کو تو یہ ایک ایسا منظر تھا جو اس ملک کی سیاست کا ایک ایسا چہرہ دکھانے کی کوشش کرنا تھا جسے عام اور سچے ہندوستانی دیکھنا نہیں چاہتے آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور محترم حوالدار جی ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کو قاتل کہے کہ دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمیں کوئے کھوٹے پھریں گے ہمیں پہ پانی حرام ہوگا ہمیں کو قاتل کہے کہ دنیا ہمارا ہی قتل عام ہوگا ہمیں کوئے کھوٹے پھریں گے ہمیں پہ پانی حرام ہوگا اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ در ہے کہ صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ در ہے کہ صدی میں نہ کوئی عبدالحمید ہوگا نہ کوئی عبدالکلام ہوگا اس مشاعرے کے کنڈینر ہے جناب اسرار پردھان صاحب اس مشاعرے کی شاندہ نظامت کے ہندوستان کے مشہور اور معروف ناظرین مشاعرہ مشاعر جناب ندیم فروض صاحب ہے تو یہ تھا آزم گرگ کے محمد پر گاؤں کے بلری اگنگ کا ایک شاندار مشاعرہ اس مشاعرے کی خاص بات یہ رہی کہ ہم نے دو ہزار بارہ میں یہ مشاعرہ کور کیا تھا اور دو ہزار چودہ میں ہمیں ایک بار پھر انویٹیشن ملا لیکن بیچ میں بارش نے اور طفال نے خلل ڈالا لیکن بہرحال یہ مشاعرہ مکمل ہوا امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاعرہ کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ کو پورا مشاعرہ دیکھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com لاغن کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور مشاعرہ دیکھنا ہے تب آپ ہماری ویب سائٹ لاغن کیجئے اگر آپ کو آن لائن مشاعرہ دیکھنا ہے یا کھٹی میٹی باتیں کرنی ہے تو آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کیجئے روکی ٹاک کی اپلیکیشن اور بدل لیجئے اپنی دنیا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پچائیں گے کیامرہ پرسن عظیم خان کے ساتھ شفیق خان روکی ٹاک کے لیے آزم گھر سے